کہ گلتے موڑ لگا ہی رہا جناب علی پرہے بھی انہوں اور کیسے تریکی اگامی تا ٹورنا ہے نا جناب سنو جناب دوبارہ دوبارہ فرمائے یہ فلا وربک اللہ معبوب تیرے رب ونڈی قسم ہے میں نو آپ دے رب ونڈی قسم نہیں ہاں جی بیسے میں رب ہاں ہاں رب العرباب ہاں میرا تو کوئی ہمسر ہم پلہ ہی نہیں ہے کف وانہ حد میں جکتہ وادہ علیہ کری کو ہوں کسی دی مجال نہیں کو میری بارگاہ دے دم مار سکیں لیکن ناس تیرے رب ونڈا ہے کہ تیرہ رب پاں تیرہ رب پاں میں تیرہ رب پاں لای اچھا میں اگلی ایک اوہر کار پاڑا ہے لای اوہر میں حق کا یوکے موکہ فی فی ماہ شاہ جرہا بھائی نہ ہوں اگر تجمہ تا سنو چکے ہو کہ معبوب تیرے میں نو تیرے رب ونڈی قسم ہی کہ اوہر دو تک لوگ مومن نہیں ہو سکتے جدو تک انہوں حاکم نہ تسلیم کر لیں مجھ پاں ابھی بھی چل جاوے نا کوئی ہر نہیں جب تک تمہیں حاکم نہ تسلیم کر لیں تب تک وہ لوگ مومن مومن نہیں ہو سکتے اور پھر حق ماند لینے کے بعد تیرا فیصلہ تسلیم کرنے کے بعد اپنے دل میں بھی تھوڑی سی امیزش اور میل نہ لائیں تھوڑی سی بھی میل نہ لائیں اور ماند لیں تیرا فیصلہ اس طرح کے جس طرح کے ماننے کا حق ہوتا ہے پھر ہوں گے مومن ہیں اگر یہ سارے کام نہ کریں تو مجھے اپنے رب ہونے کی قسم ہے وہ مومن نہیں ہے مجھے اپنے رب ہونے کی قسم ہے وہ مومن نہیں ہے وہ مسلم بے شاک اخواتے پھی رہے ہیں وہ مسلمان تب بالکل باویں پڑھیں پھرنے ہیں وہ مولوی تب باویں پڑھیں 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 وہ محدث مفسر تے جببہ دستار پیرے طریقہ ترابر شریعت تب باویں پڑھیں در باویں پڑھیں pens �z سبحان اللہ تک مقصد کی نکھی ہے جببہ دستار تن نبولنہ کسی ہے دی لمحیگفتار تن نبولن کسی رفتار تن نبولن ہاں جی کسی دی تاڑھ سارت تن نبولن کسی کی غشکف تن نبولان مومن ہوئے جہاں محبوب دے فیض دے ایج مننے چیز میں مننے دا حق ہوتا ہے تا موڑو اقوامن دا موڑو مومن اقوامن دا حق دا سبحان اللہ کیا کہنے سبحان اللہ سبحان اللہ اے جناب چاہتا مانا ہو گیا جو میرا پنجمہ مانا شروع ہویا جی اچھا پنجمہ مانا مفسر فرمان دے کہ رفت ذکر دی حاد کی یہ رفت ذکر کی وہ کہتے ہیں حاد یہ ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا پورے قرآن میں اللہ تعالی نے نام لے کر مخادم نہیں کیا موسیٰ کو کہا تو کہا یا موسیٰ آدم کو کہا تو کہا یا آدم ہو نو کو کہا تو کہا یا نو ہو حارون کو کہا تو کہا یا حارون ہو عیسیٰ کو کہا تو کہا یا عیسیٰ لیکن کہیں بھی یا محمد کہہ کر نہیں پکارا fruit یا محمد لنے کیا چنکہ نام لینے سے تعظیم میں کم ہی آتی ہے یہ ذکر کی رفت کی حد ہے نام لینے میں اور پتہ ہے یہ مومنین کا وطیرہ نہیں ہے صحابہ اکرام نے یا محمد کبھی نہیں کہا اور چاچیاں نے قدی بھتیجہ نہیں آکھیا اور بیویاں نے قدی خامد نہیں آکھیا اور چچا زاد بھائیاں نے قدی بھائی نہیں آکھیا کیونکہ اللہ نے حکم نہیں ہے اللہ ورماتا ہے یا ایوہ النبی یا ایوہ الرسول یا ایوہ المتصر یا ایوہ المزمن یا سین اے میرے سردارہ دنیا جا سردارہ سبحان اللہ اللہ اکبر یا رسول اللہ یا علی سبحان اللہ سبحان کیا کہے سبحان اے پانی اکر چلی اے میں آکے پیان کر بھی چکے ہیں اے تصرف وہ فسلی نے چکے کیا بھی رفت ذکر دی رفت دی حد دے اے پانیوہ مانا ہو گیا کہ سرکار نو پورے قرآن مجید دے ویچھے یا محمد کہہ کر نہیں پکارا گیا اور نہ کبھی صحابہ اکرام نے ان کو یا محمد کہا سب نے کہا یا رسول اللہ ہے یا نبی اللہ ہے یا حبیب اللہ ہے یا قررہ تو آئینی پہ کہا یا رسول اللہ ہے اے میری آنکھوں کی تھندک یا حبیبی یا سیدی کہہ کر پکارا ہے کسی نے یا محمد کہہ کر نہیں آئے تک پکارا یہ میرے نبی کی ذکر کی رفت کی حد ہے اور حد ہے کوئی نہیں تو سکھا ہوں میں حدود کتنی پھر دے ہو حد اللہ نے لائی کوئی نہیں چھٹا مانا جناب یہ ہے کہ محبوب کی ذات کی قسمیں اٹھائیں محبوب کی ذات کی قسمیں اٹھائیں محبوب کے نام کی قسمیں اٹھائیں اور قسمیں علامہ صاحب آپ کے گوشے گزار کروں گا کہ قرآن مجید میں تین قسم کی قسمیں آتی ہیں مجھے ویسے تو مجھے کوئی ناز نہیں ہے مجھے پتا ہے کہ میں ایک سٹوڈنٹ ہوں اور علماء کرام تشریف فرما ہے تمام مشایخ ازام سعداد ازام نادخانان ازام اور میرے احساس ازاہ کرام جو موجود ہیں ظاہر ہے مجھے ان سے کسی بھی کوئی برتری کا احساس نہیں ہے میں بہت آجز اور فقیر بندہ ہوں ٹھیک ہے ناز تو بس ایک یہ میں نے پچھلی بار بھی کہا تھا بلکہ ہر بات کہتا ہوں یہ ناز ہے کہ تیری عرضو میں جیتے ہیں یہ ناز ہے کہ تیری عرضو میں جیتے ہیں یہ فخر ہے کہ تیری ذات سے تعلق ہے بس ناز صرف ایک ہی ہے مولانا غلام مصطفیٰ جمالی بڑے ناموال مقرر ہیں بڑے شولہ بیان مقرر ہیں کبھی آپ سنیں گے تو آپ کی طبیعت اتنی خوش ہوگی اتنی خوش ہوگی کہ آپ خوشی سنبھال نہیں سکیں گے میں تو ہر بار دیکھتا ہوں تو ایک نئی وادی میں ہی مجھ کے حسن کی وادی میں لے چلتے ہیں ہر بار مجھے نئی سائر کراتے ہیں مجھے حیرت ہو جاتی ہے کہ اس دفعہ جو دماغ بنا کے سنی آیا تھا انہوں نے تو سارا معاملہ ہی الٹ پلٹ کر دیا انہوں نے ایک نئی راہ نکال لیتے ہیں ہر بات میں سے بات نکال لیتے ہیں یہ ہوتی ہے نسبت والوں کی بات وہ کہہ رہے تھے کہ ہم لوگ حوالے ہیں اس لیے ہر حوالے سے بات کرتے ہیں حوالے سے ایک شیر یاد عرب مقرم علی کے رضا کر رہا ہوں یاد رکھو کسی حوالے سے ہائے ہائے داد نہ نے دی داد بے شک نہ دی داد دیلوڑ کوئی نہیں اور تو سی سمجھے جاؤں تو بڑی کر رہے یاد رکھو کسی حوالے سے ہر حوالے سے ہم تمہارے ہیں یا رسول اللہ یاد رکھو کسی حوالے سے یا رسول اللہ فضل علیہ چھ نہیں رکھ دیو تو رحمت علیہ چھ رکھ لو ہاں جی دبا و دستال علیہ چھ نہیں گنتی عمدی ساڑی تو گنا گارہ چھ رکھ لو گنا گارہ چھ نہیں گنتی عمدی تو خاک سارہ چھ رکھ لو اور جاڑو کو شاہ خاک روپا چھ رکھ لو اور مدینہ دے خاک روپنی پیٹھے اتھے وی سادت مخید اے وی بڑی کر لے یاد رکھو کسی حوالے سے ہر حوالے سے ہم تمہارے ہیں یا رسول اللہ اول و آخر تھوڑے ہیں سادھا جمعنا مرنا سادھا تسارہ کچھ ہی تھوڑے نہ دے چلیے جی قسمیں اٹھائیں اللہ نے اچھا بات کہا رہے تھے قسمیں تین طرح کی ہو سکتی ہیں مکرمہ بری توجہ رکھیے کہ جتنے بھی اہل نظر ہیں اہل سخن ہیں اہل محبت ہیں اہل طریقت ہیں اہل محبت ہیں یوں اہل حقیقت ہیں جتنے بھی کسی کیٹا گری کے لوگ بیٹھے ہیں توجہ فرمائیے گا جس کو سمجھ بھی بات میں آ جائے اس کے تو سبحان اللہ کیا کہنے اور جس کو نام سمجھ آئے اس کے بھی سبحان اللہ اس کے بھی کیا کہنے وہ بھی سمجھ دے تھوڑی بہت دیت سمجھ آئی جائے گی اللہ جللہ جلالہ وہ نے تین طرح کی قسمیں کھائی ہیں محبوب کی اور تین طرح کی قسمیں کھائی ہیں تیس طرح تشبیح نہیں ہوتی اور اس کے ارکانیں تشبیح ہوتے ہیں ایک مشبہ ہوتا ہے ایک مشبہ بہی ہوتی ہے جی ایک عرف تشبیح ہوتا ہے جناب تین ہوگی یہ سارے یہ ارکان قسم کے ارکان جو ہیں نا یہ تین طرح کے ہیں ایک ہوتا ہے مقسم بہی مقسم مقسم بے ہی جس کے ذریعے سے قسم کھائی جائے جس کے ذریعے سے قسم کھائی جائے ایک ہوتا ہے مقسم علی مولانا اکباس ایک ہوتا ہے مقسم علی جس پر قسم کھائی جائے جس پر قسم کھائی جائے ایک ہوتا ہے مقسم لہو جس کے لیے قسم کھائی جائے اور سب سے نفیس ترین قسم جو ہے نہ تو مقسم بہی ہوتی ہے اور نہ مقسم علی ہوتی ہے جو مقسم لہو ہوتی ہے وہ نفیس ترین قسم ہوتی ہے دوسری بات کہ وہ قسم اور بھی نفیس ہو جاتی ہے جب وضاحت میں نہ ہو کنائے میں ہو کنائے میں ہو وضاحت میں نہ ہو اشارے میں ہو وضاحت میں نہ ہو اشارے میں ہو وہ قسم ہوتی ہے وہ نفیس ترین قسم ہوتی ہے اور کنایا سوفی صاحب یہاں طالب علم بیٹھے ہیں اردو عدب کے استاد بھی بیٹھے ہیں اور اردو استاد کے طالب علم بیٹھے ہیں میں تو اردو عدب کا اور عربی عدب کا ادنا سا طالب علم ہوں جو کنایا ہوتا ہے علم بیان میں لکھا ہے علم عروض و بلاغت والوں نے سبی کا متفقہ یہ فیصلہ ہے مکرم علی سوفی صاحب مولانا عزور خان حاجی عبد الرزاق صاحب مولانا استاذ استاذ الاساتذہ استاذ القرآن اور حضرت قبلہ پیر عمران شاہ صاحب سبحان اللہ اور بھی جتنے سعدات عزام بیٹھے پیر رضا شاہ صاحب مولانا زہور صاحب کیا بات ہے استاذ اصغری صاحب کیا بات ہے استاذوں کا ایک حد نگاہ تک بجمہ میرے نگاہ کے طبیعت خوش ہو گئی ہے گلشنی قادریت کے مہکتے ہوئے پھول ان کی خوشبو میرے دمہ دلیو دماغ کو موتر کر رہی ہے پروفیسر مزر صاحب بیٹھے پروفیسر مزر صاحب کہاں ہے جناب اچھا چلو جیتھے بیٹھے نکوش رہے ہیں منہ بیٹھے گالتا سوڑ رہے ہیں سبحان اللہ پروفیسر مزر صاحب اوہ عربی زیادہ استاذ نے کہا جے تعلیم بیلمہ ہے جناب اچھا کنایہ کبھی کبھی صراحت سے زیادہ بلیگ ہوتا ہے یہ کہنے لگا تھا میں کنایہ اشارہ اشارہ کبھی کبھی صراحت سے زیادہ بلیگ ہوتا ہے اور جو بات اشارہ میں ہوتی ہے وہ وضاعت میں ہو نہیں سکتی کیا کہہ رہی کیا کہہ رہی سبحان اللہ سبحان اللہ اگر نہ پتا ہونا تو محبت کیجئے گا پتا چل جائے گا چل جائے گا کھل بس ہوتی ہاں محبت کی زبان ایک اور ہوتی ہے محبت میں زبان چھپ ہو تو آنکھیں بات کرتی ہیں وہ کہہ دیتی ہیں سب باتیں جو کہنا بھول جاتے ہیں ہاں جی ہاں جی ہاں جی ہاں جی ہاں درویش اٹھے لینا کنایا صراحت سے کبھی کبھی اشارہ مزاد سے زیادہ بلیگ ہوتا ہے اور میں کہہ رہا ہوں جس کسی کو نہ بات کی سمجھے محبت کیجئے گا تو پتا چل جائے گا کہ اشارہ کی زبان کیا ہوتی ہے محبت میں زبان چھپ ہو تو آنکھیں بات کرتی ہیں محبت میں زبان چھپ ہو تو آنکھیں بات کرتی ہیں وہ کہہ دیتی ہیں سب باتیں جو کہنا بھول جاتے ہیں ہاں جی چہرہ بھی ایک کتاب ہے ہاں شوفی جیو میں شیر سناو نہیں چلو تھوڑتو یاد سنا دو شوفی صاحب فرمائے کو شیر سناو چہرہ بھی ایک کتاب ہے پڑھ لیجیے نہ آپ چہرہ بھی ایک کتاب ہے پڑھ لیجیے نہ آپ اب کیا بتائیں آپ کو اپنی زبان سے ہم اور زبان جیو ضرور سننے جیے ویکھڑا حال ویکھلاؤ جناب سبحان اللہ مولانا روم صاحب بول اٹھے انہیں کہا جی میان عاشق و معشوق رمزیست مولانا روم بول اٹھے وہ کہنے لگے میان عاشق و معشوق رمزیست کرامن قاتبین راہم خبر نیست جیڑیاں عاشق و معشوق دے دمیان رمضان ہوندے ہیں نا جیڑے غمزت عشوے ہوندے ہیں انہوں دی تک کرامن قاتبین ہمیں نہیں پتا لگ دا بابا جی اندھے اٹھے بھی چودہ سو حوالے جیو سرکار دی مطالع مستقرات نے دلالو خیرات دی شرا اندھے بیچے کہ سرکار ایک واری میزان تے تشریف لیامن گے نا سمجھ آئی نا تے او تھے او میزان جیو متیدہ جڑا ہے نا او ہورا ہوئے کا چکدہ نہیں پیوے کا تے سرکار جیو کاغذ کار کی اتھے رکڑ کے میزان چوک جاوے کا جی اور فرش دیکھن کے یا رسول اللہ ایس ارزی سمجھ نہیں آسا تھا دنگے جہاں دی نیکی ہیں اندھے پرڑیس پازی تھی پرڑا نہیں چکیا پرمایا اے او درود ہے جی ربطوسہ نہیں سننے آتا میں سننے آئے سبحان اللہ نعرہ اے ریسان نعرہ اے ریسان سبحان اللہ خاجہ نصیر الدین صاحب سے کمیں شہر ہے اب تو سرکار بھی میزان پہ آئے ہوئے ہائے 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 خاجہ تاجدار بلڑی کیوں نہ پلڑا تیرے آمال کا بھاری ہو نصیر اب تو سرکار بھی میزان پہ آئے ہوئے اے ہو شہر جی اب تو سرکار بھی میزان اچھا میں آنے آشکو ماشوک رمزیس کرامن قاتبیرہ ہم خبرنیس اشارہ چیئے لیاں کرنا ہوتی ہیں نہیں نا وہ وضاحت ہو نہیں سکتی ہیں اور سب تو میں قسم دکال کرتا پہ اہتا کے لامنا قسم تے شیر آتے ہیں نہیں ڈاٹ جانا اہمیں شیر منو یاد ہمتے پہنے لیکن صوفی صاحب میں ایک نماز شیر ایک تھوڑی نظر کروں ہائے تو اسے بڑا پرونہ لیکن تو سا نہیں ہے کہ شاید سنے آنا یا سنے آمی ہوئے تو بہت تھوڑی سپاہان اللہ کنایا کنایا صراحت سے زیادہ بلی ہوتا ہے جو بات کنایا میں سمجھاتی ہے جو بات اشارے میں اسان کا لگ ہے جو بات اشارے میں سمجھاتی ہے وہ زبان سے قیمے سمجھ نہیں آتی ایک اور شاعر نے محسوس کہ وہ کہتا ہے ہاتھ پر ہاتھ رکھا میں نے تو معلوم ہوا ہاتھ پر ہاتھ رکھا اس نے ہاتھ پر ہاتھ رکھا اس نے تو معلوم ہوا ان کہی بات کو کس طرح سنا جاتا ہے میں نے ہون پتہ لے گیا ابھی آنکہ ہی گلنہ دا کیوں پتہ لگ جانتا ہے وہ صرف ہاتھ ہوتے ہاتھ ہی رکھیا ہے اوڑ لے آنکھنا ہی جو ساتھ ہوتے جو دو ہاتھ رکھیا میں نے پتہ لگ گیا ابھی جڑیاں نہیں آکھانے گلنہ انہوں نے پتہ کیوں پتہ لگ جانتا ہے لطف آرہے آئی ہے بے پاس ٹھیک ہے ٹائم تھے میرے کو ہے جی تھوڑا سنائی رکھیں گا سبحان اللہ سبحان اللہ سرکار کیا ہے اے جو بات اشارہ دی ہوتی ہے نا جناب مولانا سور ایخان صاحب حاج عبدالرزاق صاحب جو بات اشارہ میں ہوتی ہے نا اشارہ ایسا اشارہ ہے کہ اشارہ باز اوقات قتل بھی کر دیتا ہے اوہ خاجہ غلام خسرو صاحب حضرت خاجہ خسرو امیر خسرو دیلوی حضرت محبوب الہی دے خلیفہ محبوب الہی دے آشق بھی تساننا جی انہوں نے فرمایا بڑا مشہور شیر میں آگے بھی درویشانو سنانے ہیں دنا من درویش را کشتی بغمزہ اشارہ دے مار گتے درویشانو اوہ محبوبہ دلی دیا مار گتے درویشانو اشارہ ناری من درویش را کشتی بغمزہ کرم کر دی الہی زندہ باشی کرم کری اللہ زندگی یا بھی کرم کیتا ہے پنجابی چور ترجمہ کر دے ماں آسانو تا اشارہ نار مار گتے یا اللہ زندگی کری آسانو تا اشارہ نار مار گتے یا اللہ زندگی کری من درویش را کشتی بغمزہ کرم کر دی کرم کیتا ہے الہی زندہ باشی انشاءاللہ زندگی یا بھی تے زندہ رہنے جویش صاحب آپ سو رہے ہیں منتظمی حالی صاحب سوئے نا جناب یہ سونے کا وقت نہیں ہے یہ جاگنے کا وقت آئے ایک دفعہ اگر تسی تو روت پاک پڑھو نا تو میں ذرا پانی پی رہا یار ایک تو میں ویسے بھی گلے دا مریض آتا